نمسکار یوگا مائن لائف یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آز میں سمادھی کے وشے میں آپ سے پاتشت کروں گا سمادھی شعبد آپ نے بہت بار سنا ہے اور آج میں بتاؤں گا کہ الگ الگ پرکار کی سمادھیاں کس طریقے سے ہوتی ہیں کس طریقے سے ہم سمادھی تک پہنچتے ہیں اور کیسے پہنچا جا سکتا ہے کس پرکار کے انبھو رہتے ہیں کس پرکار کے سمٹمز رہتے ہیں شریر کے اندر سمادھی کے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے دیکھئے من جو ہے وہ بہت ہی وشال ہے بہت زیادہ وشال ہے مہارشی پاتنجلی یوگ ستر میں چت کی وردیوں کا جو نیرود ہے اس کو سمادھی بتایا ہے یوگ بتایا ہے چت کی وردیوں کا جو چت کی وردیاں کیا ہیں جو ہر پل ہر وقت ہمارے ویچار بھاگ رہے ہیں اور ان کے بھاگنے کا بھی طریقہ ہے پاتنجلی یوگ ستر میں بتایا ہے کہ پانچ پرکار کی چت کی وردیاں ہوتی ہیں پانچ طریقوں سے من بھاگتا ہے اور ان جو پانچ راستے ہیں اگر ان کو روگ دیا جائے بھاگنے سے تو چت کی وردیوں کا نیرودھا جائے اور جو گھٹنا ہوگی من کی تم جو کنشنگ ہوگی اس کو بولیں گے کہ یوگ ہو گیا اس چیز کا پاتنجلی یوگ ستر میں ورنند ہے اسی پاتنجلی یوگ ستر میں ویبھین پرکار کی سمادھیوں کا بھی ورنند ہے یوگ کی ابھیاس کے مادیم سے یا یوگ کی ابھیاس سے من جیسے جیسے نیانترن میں آنے لگتا ہے کابو میں آنے لگتا ہے تو تب جو من کی ویبھین پرکار کی ستیتیاں ہیں من کی جو ویبھین پرکار کی ستیتیاں ہیں جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں جو انبوہ کرتے ہیں ان وشیش ستیتیوں کو ہم سمادھی کہتے ہیں جیسے من کا کچھ بھاگ نینتر میں آیا تو ایک سمادھی ہوئی پھر اس سے اگلا بھاگ نینتر میں آیا تو ایک انہے پرکار کی سمادھی ہوئی اس طریقے سے جو صادق ہے جو اپنے ہی من کی بار کو توڑتا ہوا ویبھن پرکار کی سمادھیوں کا انواؤ کرتا ہوا ادھیاتم کی یاترہ میں خود کے اندر آگے کی اور بڑھتا ہے جو ویقتی خود کے اندر آگے کی اور بڑھتا ہے اس کا جو آس پاس کا بھاری پریویش ہے وہ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے جیون آسان لگنے لگ جاتا ہے جیون میں ویبھن پرکار کی جو سماسے آئے ہیں بیماریوں کے روپ میں ہیں یا حالاتوں کے روپ میں ہیں یا ریلیشنشپ بگھرنے کے روپ میں وہ ساری کے ساری صدھرنے لگتی ہیں میں نے بتایا کہ پانچ طرح کی ورکتیوں کے مردیم سے من بھاگتا ہے من کی ایک اپریست ہے جس کے قرن ویقتی سنے ہوئے اور دیکھے ہوئے جو سنسارک پرلوبن ہیں جو اٹریکشنز ہیں ان سکھوں کی اور بھاگتا ہے جن کے بارے میں اس نے سنا ہے یا جن کو اس نے دیکھا ہے یعنی کی بہاری سکھوں کی اور من بھاگتا ہے کسی بھی پرکار کا جو بہاری سکھ ہے جو ہم سنتے ہیں اس کی اور من بھاگتا ہے سنی ہوئی باتوں کی اور اور من میں بہاری ویچار سنی ہوئی باتوں کے ویچار گھونتے رہتے ہیں اور من ان میں بھاگتا رہتا ہے یہ ایک پرکار سے من کی اتروٹی ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ من کی یہ ایک پرکار سے کاری شہلی ہے کہ من کو اگر کوئی بات سنا دو اور کسی سکھ کے بارے میں بتا دو تو من اس سکھ کو چاہنے کی اندریوں کے مادم سے اچھا رکھنے لگتا ہے کسی کا بھی سکھ دیکھیں گے کوئی بھی بتا رہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ گئے اور بڑا اچھا لگا تو من ہمارا اسی وقت تانہ وانا مرنے لگتا ہے کہ میں بھی جاؤں گا اور میں بھی اس سکھ کا مجھا لوں گا یعنی کہ یہ بھاری پرباو ہے اور بھاری پرباو سے من بڑی آسانی سے بھاری پرباو کے شکنجے میں آ جاتا ہے من کے اندر اس کے بعد اپنے ویچار ہیں پرنتو جو بھاری ویچار ہیں وہ من پر اتیادک پرباو ڈالتے ہیں اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ من کی ایک ورتی ہے جو بھاری ویچاروں کی اور بہت تیزی سے بھاگتی ہے اور کوئی جو ہے بھاری ویچاروں کے بارے میں بات کرے بھاری سکھوں کے بارے میں نیروپن کرے تو من اس کو بڑی جلدی سویکار کر لیتا ہے اور اس کو اچھیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر ہم اس پڑاو سے آگے نکل جائیں یعنی کہ بھاری ویچاروں سے جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس ایفیکٹ کو ہم نیوٹلائز کر دیں یعنی کہ جب بھاری ویچاروں کی کارن جو ایفیکٹ آ رہا ہے ہم اس سے من کو ہٹا نہ سیکھ جائیں یعنی کہ ہمارے من پر بھاری ویچاروں کو ایفیکٹ نہ پڑے تو ایک بہت بڑی سمجھا کا ہم سمجھان کر سکتے ہیں بچوں کو اس سے بگڑنے سے بچائے جا سکتا ہے اگر بچہ تب بگڑتا ہے جب باہری لوگ اس کے یار دوست اس کا پرویش اس کو اکساتا ہے اس کے سمجھ ترہ ترہ کے سکھوں کا پرلوبن ڈالتا ہے اور بچہ اس کی اور لائٹ ہو کر بھاگتا ہے اور اگر بچے کا من سٹرونگ ہو وہ لائٹ نہ ہو باہری جو سکھوں کی اور جو بیکار کی ہیں بنائے ہوئے ہیں تو ہم اس بچے کا بھوشے بڑے اچھے سے سوار سکتے ہیں اور بگڑے ہوئے بچے جو سماج میں بگڑے ہوئے بچے ہیں ان کو بھی سوار آ جا سکتا ہے اور اس پہ پاتانجلی کے اس ستر کی ہیلپ سے پاتانجلی کی من کی سوریتی کو روک کے ہم انتقوات جیسی بیانک جو بیانک روب آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بھی روک سکتے ہیں جس سے ہمارا پورا جو وشو ہے پورا وشو سماج جو ہے ترست ہے اس کو بھی ہم روک سکتے ہیں کیونکہ انتقواتی اس لئے بنتے ہیں کہ انہیں باہری پرلوبن دیا جاتے ہیں جن کے بارے میں ان کو نہیں پتا ہوتا انہی چیزوں کو انہی چیزوں کو اٹیکشن بنا کے پرلوبن بنا کے ان کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اس سے لالائیت ہو کر وہ گلت کام کرنے کے اچھوک ہو جاتے ہیں اس کے لئے من کی ٹکنولوجی کو سماجی نہ ہوگا اور ہمارے جو جیون کا جاتر حصہ ہے وہ باہری وچاروں کے بیٹی چڑھ جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہم اپنے پریویش سے ہی پروابیت ہوتے ہیں یہ سب آٹومیٹکلی چل رہا ہے چلتا ہی جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کب ہمارا من کسی باہری وچار کے وش میں آ گیا اور کب ہم اس باہری وچار کے اور چلتے چلے گئے تو جب ہم دھیان سادھنا کرتے کرتے باہری وچاروں سے چھٹکارہ پاتے ہیں تو اس سمادھی کا نام ہوتا ہے ساہ وکلپ سمادھی ابھی باہری وچار جو ہیں ہمارے اوپر افیکٹ کرنا بند کر دیتے ہیں اگر سادھنا کرتے کرتے ہم اس ایسی من کی ایسی استیتیو پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب کوئی باہری پرلوگ بن لکے آتا ہے تو وہ اب ہم بے اثر نہیں کرتا لیکن پھر بھی باہری وچاروں کے ٹریسز بنے رہتے ہیں اگر ہم ان سادھنا کرتے کرتے ان ٹریسز کو بھی ہٹا لیں تو نیر وکلپ سمادھی کا حصہ بن جاتے ہیں تب باہری وچار کبھی بھی ہمیں پرباویت نہیں کر پائیں گے ایک بار ہم نے اچیب کر لیا جو نیر وکلپ سمادھی ہے تو کوئی بھی وکلپ باہری وکلپ نہیں رہ جائے گا اور کبھی بھی کوئی باہری وچار جو ہے ہمارے جہن میں ہماری یاترہ کو جو اس کے بعد اٹیکٹ نہیں کر پائے گا ڈیویٹ نہیں کر پائے گا اس کے بعد اس کے بعد اپنے وچاروں سے لڑنا ہوتا ہے پھر ہمارے جو اپنے وچار ہیں ہمارے منٹل پیٹرن کے روپ میں ہمارے سنسکاروں کے روپ میں ہمارے اندر دوے پڑے ہیں پھر ہمیں ان سے لڑنا ہوتا ہے اور اپنے وچاروں سے پیدا ہونے والی جو باتیں ہیں جو ہمارے اپنے اندر وچار اٹھ رہے ہیں ان کو اگر ہم close کر دیتے ہیں دھیان سادنہ کی مدد سے تو ہم سیہ ویچار سمادھی میں پہنچتے ہیں سیہ ویچار سمادھی میں اپنے اندر اٹھنے والے ویچار بند ہو جاتے ہیں یہاں بھی ان کا بیز ان کے سنسکار mental pattern جو ہمارے اپنے ہیں وہ یہاں بھی ہوتے ہیں اگر ان mental pattern کو بھی remove کر لیا جائے دھیان اور سادنہ سے تو ہم نیر ویچار جو ہے سادنہ نیر ویچار سمادھی میں پہنچ جاتے ہیں یہاں نیر ویچار سمادھی کے سامنے نہ بھاری ویچار ہوتے ہیں نہ آنترک ویچار ہوتے ہیں اب اگر جو سامنا ہوتا ہے وہ آنند سے ہوتا ہے آنند جب آپ کے اپنے اب اوپر چلی جاتی ہیں سارا دن آنند میں رہتے ہیں کوئی بھی نہ تو بھاری ویچار افیک کرتا ہے نہ آنترک ویچار اٹھتا ہے اور نہ ہی بھاری ویچار آنے کی سمبھونہ ہوتی ہے اٹھنے کی نہ ہی آنترک ویچار اٹھنے کی سمبھونہ ہوتی ہے ایسے میں کیول ہوتا ہے تو کیول ایک اشیس آنند اور کیول آنند اب اس آنند کو بھی پار کرنا ہوتا ہے کیونکہ آنند بھی ایک ارچن ہے آنند کو پار کرتے ہیں تو ہم اہم تک پوچھتے ہیں ایسمیتہ تک پوچھتے ہیں ایسمیتہ کا مطلب ہے کہ میں ہوں میرا ہونا جو مجھے بھان ہوتا ہے کہ میں ہوں تو اس ایسمیتہ کو بھی پار کرنا ہوتا ہے تو ہم سبیز سمادھی میں پوچھتے ہیں سبیز سمادھی میں انہیں وقتی جو پہنچتا ہے وہ صدھ ہوتا ہے وہ اپنی مرجی سے اس پرٹوی پہ آ سکتا ہے اور وہ صدھ لوگوں میں سکشم لوگوں میں ویچرن کرتا رہتا ہے اور وہ پرٹوی میں کی جو شکٹیاں چلا رہی ہیں ان کے ساتھ مل کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں لوگوں کو ادھیاتم میں آگے لے کے جانے میں لوگوں کو سنسار کے پرلوگنوں سے نکالنے میں وہ صدھ پرش ہیلپ کرتے ہیں جو سبی سمادھی تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد سبی سمادھی والے صدھ کا بھی جنم ہوتا ہے لیکن وہ جنم کیول اور کیول دوسروں کے کلیان کے لیے ہوتا ہے اور جو ٹیسز رہ گئی تھے اپنے سنسکاروں کے ان کو ریموو کرنے کے لیے ہوتا ہے اور صدھ کے بعد جو آتما جو ہے پرماتما کا انش ہے وہ نربی سمادھی میں چلی جاتی ہیں نربی سمادھی کا مطلب ہے کہ سنسکار رہتے ہی نہیں جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں اور اس پرکار سے وہ وقتی کا جو مانو روپ میں بار بار جنم لینے کا جو پرسیس ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے اور وہ پرماتما کا ہی حصہ بن جاتا ہے کیونکہ بھگوان سرکشن نے بھگوڑ گیتہ میں کہا ہے اور دھرموں نے بھی اس بات کو مانایا اور کہا ہے کہ آتما جو ہے اس شریر کے اندر پرماتما کا ہی ایک انش ہے اس پرکار سے ہم ڈیفرینڈ سمادھی کے بارے میں نے بتایا آپ سبھی کسی نہ کسی پرسنٹیج میں ان سمادھیوں کی پہنچ تک ہیں کسی کو جو باہر کے وچار بہت زیادہ فیٹ کرتے ہیں کسی کو کم فیٹ کرتے ہیں تو وہ نیر وچار سمادھی سمادھی شروعہ بھی کسی نہ کسی پر آیا ہے کسی کے اپنے وچار ا tahuakenیں لگے ہیں وہ اپنے وچاروں سے لڑائی کر رہا ہے کے 돌ششن پر آیا ہے اس کے لئے ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو ہم کرواتے ہیں جس کو ہم بولتا ہوں سمادھی whichane اس میں ہم ہیلپ کرتے ہیں صادق کی کہ کون سی سمادھی پہ آپ کھڑے ہو اور کس طریقے سے آپ اس کو توڑ کے آگے بڑھ سکتے ہو اس من کی اس وریتی کو جو باہر آئے ویچاروں کو بڑے آسانی سے گرہن کرتا ہے اس کو اگر ہم سماج پہ لاغو کر دیں تو سماج کو ہمارے بچوں کو برائی سے بڑی آسانی سے بچائے جا سکتا ہے خود بھی ہم برائی سے بچ سکتے ہیں اگر اس کے ولی اس وریتی کا ہم پیوک کر لیں باہری ویچاروں سے ہم سہوکل سمادھی تک پہنچ جائے جو کہ بہت مشکل نہیں ہے تھوڑی سی دھیان سادنہ سے یہ possible ہے کہ سہوکل سمادھی ہم پہنچ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والد آپ نے اگر ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ تیکنیلوجی سے جڑے رہیں گے تو ہمیں یہ تیکنیلوجی آپس میں تب جوڑے گی جب آپ میری چینل کو سسکرائب کر لیں گے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی ویڈیو آئے گا اس کی نوٹیفکیشن آپ تک ترنت پہنچ جائے گی آپ ہمارے فیس بک پیس کو لائک کیجئے اب آپ ہمارے چینل کو جوائن بھی کر سکتے ہیں جو ہماری پیڈ فیسلیٹی ہیں ان کو لے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے واد تھنکیو ویری مچ